موسیقی ہیلو گائز ویلکم ٹو دس چینل اسیس کیڈس چینگ اکتیو تو آج ہم آپ کے لیے بہت تیز بردست ریموٹ کنٹرول ٹوائز لے کے آئے ہیں یار ان کے ساتھ کلر فول کارز بھی ہیں آج آپ ان کی کریں گے اسمبلنگ ٹیسٹنگ اور ان کی کریں گے ریمپنگ ان کو اڑا کے بھی دیکھیں کہ ہوا میں بھی کار کو بھی ہوا میں اڑائیں گے یار بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو کر لیتے ہیں سب سے پہلے ان کی اسیمبلنگ یہ ہے ہمارا جہاز بہت ہی زبردست ہے دیکھیں کیا بات ہے کوالٹی اس کی اچھی ہے یہ اس کا انٹینہ اس کو کر لیتے ہیں اسمبلنگ سب سے پہلے لگانے پڑے کی اس کی بیٹری بیٹری ہم فٹا فٹ کر لیتے ہیں انسٹ بیٹری ہوگی انسٹ اب ہم اس کو بند کر لیتے ہیں باقی پارٹس بھی ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں یہ اس کی ہوگی ٹیل اور یہ اس کا ٹیل کپر یہاں پر ہمارا ایرو پلین کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھو کتنا زبردست ہے کیا بات ہے اس کو کرتے ہیں ہم آن یہ دیکھیں یہاں پر یہ پروپرلی آن بھی ہو چکا ہے یہ ہے اس کا ریموٹ کنٹرول یہاں پر ڈلیں گے اس کو سیلز یہ بھی ریڈی ہے اور یہ ہے ہماری بونزر کا دیکھیں یار چم چمار تو دیکھیں جہاز بھی خوبصورت ہے لیکن یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر ڈال لیتے ہیں اس کو بیٹریز یہ اس کی ریچارجبل بیٹریز ہیں کو بھی کر لیتے ہیں آن یہاں پر یہ آن ہو چکی ہے یہ ہے اس کا ریموٹ کنٹرول اچھا ہے بہترین ہے انٹینہ بھی اس کا بہترین ہے اس کی بھی کر لیتے ہیں ہم سیلنگ ریڈی ہے یار کو بھی ہم آن کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ریڈی ہے اور اس کی لائٹس بھی جلتی ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست جی دوستو یہ ہے ہماری بانزر کار اس کی ہم ریمپنگ کریں گے ان کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چڑھ پائے گی یا نہیں چڑھ پائے گی ہاں پر اس نے ساری گاڑیاں گیرا دیں یار پھر کوشش کرتے ہیں جی دوستو بانزر نے تو اچھے طریقے سے ریمپنگ کر لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جہاز ریمپنگ کر پائے گا یا نہیں لیٹس گو نو یہ بلکل بھی نہیں چاڑ پا رہا یہ یہ ہی تک اس کی پاور ہے آئی تینک اس کا ٹرمبل یہ ہے کہ چھوٹا ٹائر ہے آدھی انرجی یہاں پر ویسک کر دیتا ہے اور پھر اوپر نہیں چڑھ پاتا تو کوئی بات نہیں اس کی دوسری سٹینٹنگ چک کر لیتے ہیں بڑی ہے یار زبردست ہے سپیڈ اس کی اچھی ہے گریپ بھی اچھی ہے یہ دیکھیں ایک طرف بالکل جھگیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اُلٹا نہیں ہو رہا اس کی پاور کی وجہ سے یہ جھگا ہے گریپ بہت زبردست ہے کمال ہے یار یہ چکری اچھا ہے سٹینٹنگ اس کی بہت زبردست ہے آپ بونزر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا اس کی سٹینٹنگ اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے آخر میں آپ نے کمپیریزن کر کے ویڈیو میں کومنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ کون سا بہتر ہے جہاز بہتر ہے یا منظرکار بہتر ہے موسیقی 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 جی دوستو مجھے تو سٹنٹنگ کے حوالے سے گونزرکار آسم لگی ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن تھوڑا سا کم کیونکہ اس نے ریمپنگ کی ہے یہ ریمپنگ نہیں کر پیا ہے شاید اپنا چھوٹا ٹائر ہونے کے قارن ریمپنگ نہیں کر پیا ہے موسیقی 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 موسیقی